اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سوکا دنیا ریڈ چلی فلیکس کالی میرچ بھی ڈال دی اور ساتھ نا سویا سوچ چلی سوچ ڈال کے نا ٹیسٹ کو چینج کرتی رہنا چاہیے کوئی نئی چیز کرتی رہنا چاہیے اور جو کوکنگ لور ہوتے ہیں وہ اسے ہی کرتے ہیں بس پھر ہی میں نے چار کپ پھولی ہے مہدہ چار پانچ کپ میں نے پانچ سپون میں نے ڈالیا ہے 3 سپون میں نے ڈالیا ہے ہاف سپون سولٹ ہے اور 3 سپون میں نے ڈالیا ہے شگر اور اس کو گھرم پانی سے گھون لینا ہے اس کی ساری ٹرک ڈو بنانے کی نا یہ ہی ہے اس پوائن پر اس کو گھون لینا سٹکی نہیں ہونی چاہیے اس کو اگر آپ پر سٹکی ہو رہی ہے تو اویل سے گریز کر کر کے ہاتھ تو آپ نے اس کو اچھی طرح گھون کے نا تقریباً دس بارہ منٹ تو اس کو نہ کٹھا کر لینا ہے پاس میرے پاس نا پیزا سوس ختم ہوئی تھی میں نے کیچپ لیا ہے اس کے اندر یہ چلی فرکس پیپریکا پولڈر اور اورگینی انڈال کے نا تو وہ میں نے تیار کر لیا ہے پھر بس جب ڈو رائز ہو گئی نا تو بڑی سی میں روٹی بنا کرنا تو یہ میں نے کوکی کٹر سے نا اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے مینی پیزاز کٹ لیا ہے کٹین کرنے کے بعد نا میں نے اس کے اوپر جو میں نے سوس تیار کی ہے نا وہ لگا لیا ہے پہلے میں نے چیز لگاؤں گی یہ چھوٹے چھوٹے سی ہیں یہ بچوں کی بچوں کو کیری کرنا سان ہے تری سے فورڈ پیس میں نے چکن کے رکھ دی ہیں اور ویجز میں شمنا میرچ ٹوماٹر اور پیاز بھی کٹنگ کیا ہوا تھا وہ رکھ کر اوپر میں نے نہ رکھ دی ہے چیز اور اورگینو اور ساتھ نہ ریچلی فرکس جو میں عام طریقہ یہ ہی ہے جو بار بار میں بتاتی ہوں یہ اتنی اچھی بنتے ہیں اور بچوں کو پسان بھی بہت ہے یہ آپ بنا آگے تقریباً آٹھ دن کے لئے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے اوپر میں گرم کیا اور اس کو رکھ دیا تو یہ میں نے ون سیونٹی پر اوپر کو پری ہٹ کر کے تو میں نے اس کو بارہ منٹ بیگ کر لیا تھا بہت ہی سوفٹ ڈو تیار ہوتی ہے یہ میرے طریقے سے تو آپ لوگ بھی اس ڈو کو ٹرائے کر کے ضرور مجھے فیڈ بیک بتایا کریں اور میری ریسی پیز کیسی ہوتی ہیں مجھے یہ بھی ضرور بتایا کریں میری پیاری پیاری بہنے جو ٹرائے کرتی ہیں تو بس بھی مورننگ میں پھر بچوں نے ساتھ لنچ بوکس لے کے جانا تھا میں نے چائے کے ساتھ بسکٹ بنادی موسم کچھ اچھا تھا کیونکہ چائے تو ویسے میں چائے زیادہ دینے کے حق میں ہوتی نہیں ہوں بچوں کے لیے کیلشم کم کرتی ہے ہاں جی جی دراز پر یارہ یارہ کی سیل کی دورمان مچی بھی ہے تو یہ میں نے نا 3.50 میں یہ میں نے وچ مگائی تھی اس کے ساتھ کافی اسیسریز تھی یعنی سے بٹر فلائز بنی ہوئی تھی پھر چھوٹی سی وہ جیسے پڑییں بنی ہوئی تھی اور میں نے ایسے ساتھ انہوں نے نا ڈبل ٹیپ جو ہوتی ہے وہ ایک پیس دیاوا تھا اس کو کٹنگ کر کے نا تو میں نے کہا چلیں اس کو بھی نا دیوار کے اوپر لگا لیتے ہیں تو بس یہ سب بنا چھوٹی سی کٹنگ کر کے نا پارٹس تو میں نے اس کو لگا لیا دراز پر بہت سے لوگ بائے کرتی ہیں تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں ان کی نا تو میں نے جیسے جتنی چیزیں مگائی نا الحمدللہ میری تو ٹھیک نکلی ہیں بعض لوگوں کے ساتھ جیسے میں نے اپنے فریج کی شیٹ بھی مگائی تھی اور اور چیزیں بہت بہم ہیں میں آپ انہوں کو ساتھ ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں ایسے نا ایک کیل لگا کر نا تو میں نے اس کو ہینکر دیا ہے اور باقی جو چیزیں نا ایسے سائیڈوں پر اس کو رینج کر کے نا تو یہ میں نے دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ابھی بتانا میری کیسی اچھی لگ رہی ہے تو بس پھر شام میں نا دودھ تھا ازافی ہم نے لیا تھا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو اپنی بہن سے رکھی ہیں یہ دودھ نا گوالا کلونی سے ہی آتا ہے میں نے چاڑ لینی ہے ایک کلو میں ایک تو یہ میں نے دودھ پہلے بھائی کرنے کے لیے رکھتا ہے تین میں نے گاجرے میں ہوئی تھی اور اس کو کدوکش کر لوں گی جو پاس چاول بھی گوئے ہیں تو اس سے بھی گوئے ہیں ہاتھ سے سوفٹ کر کے آپ نے ڈالنے ہیں سابر ڈال لنا تو پھر وہ زیادہ محنت کرنی پر بھی ہے تو بس یہ میری جو گاجرے یہ بھی کدوکش ہو گئے جو چاول تھے یہ بھی سوفٹ ہو گئے تو پھر میں نے ہاتھوں سے مسل کرنا تو اس کو میں نے ڈال لیا تھا یہ تقریباً چار کلو دو تھا جس کی میں یہ گجریلا کھیر بنا رہی تھی تو اتنا آسان طریقہ ہے جیسے بات سمجھتی ہیں آپ سردیاں آرہی ہیں بچوں کو دینی بھی چاہیے دو سے بنیوی چیزیں اور محنت کر لینی چاہیے بچوں کے لیے اپنے ٹیسٹ کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی سب میٹھے کی بہت شکری ہیں اور ادھر آکے سچی میں بھی کھانے لگی ہوں بس یہ لو فلیم پر پکنے کے بعد یہ ٹھیک ہونے لگی اس میں میں نے چینی نال دیا اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ پھر میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا یہ جیسے کو ٹوڑیوں میں چھوٹ چھوٹی ڈال لی اور ساتھ باول میں ڈال کرنا تو اس کو میں نے رکھ لیا اور بہت ہیز آئے کے والی یہ بہت مزے کی پک پک کے جو پنکش سا کلر آتا ہے نا اس کا وہ کلر آ گیا تھا اور آپ لوگ سب مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا سب بہت سا خیار اکھا کریں اور مجھے فیڈبیک میں ضرور بتانا میری ویڈیوز کیسی ہوتی ہیں اللہ حافظ ہوئے بھ reper ramن ہی ساتھ ویڈیوز ویدید ہم ایدر ہے کہ میں رکھیں بھیaba بتاناہی ٹنگھ машتہ